ایسا ہوتا کہ میں آپ کے سامنے اس پرکار کی خبریں لے کر آیا کرتا کہ دیش ارت ویوستہ کے محاس پر یہ ترقی کر رہا ہے یا یہاں پر یہ چوک ہے آپ کا زیادہ اس میں انٹرسٹ رہتا نہیں میں معافی چاہتا ہوں لیکن کیوں نہیں رہتا ہے اس کی وجہ کیا ہے ہمارے سامنے کھیل کھیل دیا جاتا ہے اسی کے بارے میں ہم بات کرنے لگتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی ہو یا ویپکش کے نیتہ بہت سارے نیتہ تو انپل بھی ہیں گھاس کھوڑتے کھوڑتے نیتہ بن گئے اور ہماری باتوں کے ٹاپک بن گئے مجھے شرم آتی ہے جب میں ان لوگوں کے بارے میں بات کرتا ہوں لیکن خبر تو خبر ہے مجبوری ہے آپ کے سامنے رکھنے ہی پڑے گی اراریا میں رہنا ہے تو ہندو بننا پڑے گا اراریا ایک زلا ہے ساٹھ پیسٹھ یا میرے خیال سے پچاس فیصد سے زیادہ وہ مسلم آبادی ہیں وہاں بی جے پی کا سانسط کہتا ہے کہ اراریا میں رہنا ہے تو کیا ہونا پڑے گا ہندو بننا پڑے گا مطلب اگر کٹیار میں رہنا ہے تو مانی بننا پڑے گا ہندو آپ دیکھیں دوستو خبر اراریا میں رہنا ہے تو ہندو بننا ہوگا بی جے پی سانسط کے بیان پر ویپکش کا پردرشن ویپکش بھی انتظاری کرتا رہتا ہے ادھر گری راج باقاعدہ یاترہ نکال رہا ہے کتنی محبت اس میں بٹ رہی ہیں تیجہ سوی یادہ ہو اس میں کیسے آخ تریر کر آ گئے ہیں دونوں آ چکے ہیں میدان میں دونوں کا ہی کتنا مقصد دیش ہیت ہے یہ تو جانے کہ آپ میں تو آپ کا آدمی ہوں آپ کو پوری بات بتانے حاضر ہو گیا ہوں پہلے دیکھ لیجئے سانسط جی کون ہے بیہار کے اراریا سے سانسط پردیب سنگھ کے بیان پر منگل وار کو ویپکش نے جم کر پردرشن کیا دراصل یہ بھارہ سوابیمان یاترہ کے دوران اراریا سانسط پردیب سنگھ نے کہا کہ اراریا میں رہنا ہے تو ہندو بننا ہوگا اس کو لے کر ویپکش بیجے پی حملہ ور ہے بیہار کے اراریا کے بیجے پی سانسط پردیب سنگھ کے بیان پر منگل وار کو ویپکش نے جم کر پردرشن کیا دراصل بھارہ سوابیمان یاترہ کے دوران اراریا کے سانسط نے کہا کہ اراریا میں رہنا ہے تو ہندو بننا پڑے گا اس کو لے کے فوئی وہی بات ہے اراریا اس تھی چاندنی چونک پر کانگریس اے آئی ایم آئی ایم سہید یہ بھی یہاں پر بہت کریں گے پانچ ان کے وہ آئے تھے ایم آئی ایم کے سنگھ گٹر نے پردیب سنگھ کا پتلا پھوک دیا اور جم کر نارے بازی کر دی اس کا تو کام پورا ہو گیا بیپکشی دلوں نے وہ پھوکا رہے وہ آلی بات بتانا آج تک کہ اس نے کیا کہا ٹھیک ہے یہ بات انہی کی بتائی جاری اس کی میجھے بتانے میں کوئی دلچسپی ہے نہیں میں تو صرف آپ کو وہ بتانا چاہتا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے سانسط کے کیا کیا شبد ہیں یہ تو میں نے آپ کو دکھا دیا اراریا کی راج نیتی میں اور آبادی میں مسلمانوں کا دب دبہ بیجے بھی سانسط نے دی ہندو بننے کی دھمکی تو مچا بوال یہی بہت دھمکی دے رہا ہے وہ یہ سانسط کے تصویر بھی دیکھ لیجئے برابر میں وہ بھی بیٹھے میں یہ آتے ہیں ٹی وی پہ یہ بھی وہ بنے میں ہیں مہاراج بہتے کرتے ہیں بیہار کے جنتہ پارٹی کے سانسط کے راج نیتی گھمسان مچ گیا ارے تو بیان تو بتا بھائی کیا ہے بیپکشی دلوں نے وہ پھوک دیا آر جی نیتہ تیجسوی آدم میدان پہ آگئے پورا بیان دیکھ لیجئے بڑی نیچے واقعے بتایا ہے انہوں نے کہا کہ لوگوں کو سمبوتن کرتے ہوئے کہا کہ کوئی بولتا آگے گرف سے کہو کہ ہم مسلمان ہیں ہم کو ہندی کہنے میں کیا شرم ہیں ہم سب کو کہتے ہیں کہ الیکشن میں بھی اراریا میں رہنا ہے تو ہندو بننا ہوگا جب بیٹا بیٹی کا سنبند کرنا ہوگا تب جاتی خوش لیجئے گا پریوار خوش لیجئے گا نسل خوش لیجئے گا خاندان خوش لیجئے گا لیکن پہلے آپ ہندو ہی بنیں گے چلیئے صاحب کوئی بات نہیں ہے اراریا میں کتنے مسلمان ہیں تو یہ انہوں نے بتا دیا دوہزار گیارہ کی جنگنہ کے مطابق اٹھائیس لاکھ گیارہ ہزار پانسو انسل انتر اس سے کیا حاصل جیے کر رہے ہیں تو تیتالیس فیصد بتا رہے ہیں یہ اب بڑھ گئے ہوں گے حیرت پردیف سنگھ نے بیان کیوں دیا یہ بھی ہمیں سمجھنا ہے یہ تیجیسی بھی عادف کہہ رہے ہیں اس بیان کے کیا سیاسی معنی ہیں ان کے بیان سے اتنا صاف ہو گیا کہ بی جے پی دوہزار پچیس کا ویدان سوا چناؤ ہندوٹ پر لڑے گی وہ اس مددے پر آکرمک بیٹنگ کرے گی دراصل عراریہ کی راج نیتی اور آبادی میں مسلمانوں کا دب دبا ہے یہ سیمانچل چھیتروں کے انترگت آتا ہے عراریہ لوگ سوا سیٹ کے انترگت ویدان سوا کی چھے سیٹیں آتی ہیں اسو چھوڑ دی جائے تو جنابے والا دوہزار انیس میں پردیب کمار کی واپسی دوہزار اٹھارہ کے چناؤں میں آر جیڈی نے پھر جیت حاصل کر چلی یہ تو خیر ان کی باتیں ہیں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں دوستو یہ آر جیڈی کے تیجس فیادہ ہیں یا کانگریس کے لوگ ہیں یا ہیدر آباد والے وکیل صاحب ہیں اس میں تو کوئی دور آئے نہیں کہ پردیب سنگھ کے خلاف اگر ایسی انہوں نے بات کی ہے تو بات کہنی چاہیے لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان دونوں کی جو بھی بات چیتے ہیں کیا اس میں تمہیں اور مجھے کوئی فائدہ ہے سوائے نفرت بڑکانے کے اب میں سانسد جی کی بات کہہ دیتا ہوں کہ جی آراریہ میں رہنا تو ہندو بننا ہوگا تو دیکھیں بات یہ ہے آپ اپنی جاتے والوں کو ہندو بنا رہے ہیں یا آپ مسلمانوں کو ہندو بنا رہے ہیں تو یہ آپ بی جی بی کی سانسد ہیں آپ دیش کا پرتھن لدھت کرتے ہیں اور آپ کے جو سروے سرما موڈی جی ہیں وہ جب جب بات کرتے ہیں ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کی بات کرتے ہیں ایک سو چالیس کروڑ میں بیس کروڑ مسلمان بھی ہوں گے تو آپ بار بار الگ کیوں کر دیتے ہیں یا اگر مثال کے طور پر آپ اپنی جاتے والوں کو ہی کہہ رہے ہیں کہ ہندو بننا ہی ہوگا تو آپ سیکھوں کو کہہ رہے ہیں عیسائیوں کو کہہ رہے ہیں دلیتوں کو کہہ رہے ہیں تو بھائی میرے بات یہ ہے کہ آپ صرف اور صرف پہلے کام یہ کریں کہ ناک پر میں جو ان کی منوسمرتی ہے اسے جلا دیجئے آپ جیسے امبیٹکر صاحب نے جلائی تھی میں آپ کے سامنے بار بار بتاتوں مہینہوں کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں شودروں کے بارے میں کیا خیالات ہیں امبیٹکر صاحب ہیں مایہ وطی ہے یا پیری آر ہیں یا تمہارے کاشی رام صاحب ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ بھی ہمارے جاتیوں کا ہزاروں سال سے دھمن ہو رہا ہے مسلمان کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں دھمن کیا ہو رہا بات الگ ہے کہ وہ اسی ار بی سی ار پچیاسی ار پندرہ ہی کرتی ہیں لیکن برحال بات یہ ہے کہ چلیئے مسلمانوں کو نکر رہے باقی پچیاسی پرتیشت کو بھی اگر آپ ایک ساتھ کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے دیش مضبوط ہوگا لیکن آپ اپنی کتابوں سے وہ باتیں تو ہٹا دیجئے کہ کسی شودر کے کانوں میں یدیسی گیتہ کے سب شبد پڑھ جائیں تو سیسا پگھلا کے ڈال دو یہ تو ہٹا دو بھائی گیتہ کا سندیش قرآن کا سندیش بائبل کا سندیش سب سماج کے لیے یا یوہن ناس قرآن کے اندر لکھتے ہیں سارے لوگوں کو یہ تو مسلمان ہیں جو خالی مسلمان اپنی کتاب سمجھتے ہیں تو دوستو بات یہ ہے کہ یہ والے بیانات بتائیے ممبئی میں کام کریں گے یہ جو پردیپ نے بیان دیا ہے ارے ریا کے جو سانسجی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں یہ یہی رہے گا بیہار میں وہ تو باہے نکال کے تیجے سے یادہ آگئے ارے آجاؤ آجاؤ ہو گیا کام ارے یار یہ کیا بات ہو گئی ابھی تو امپیکٹ پہلے بمبئی میں پڑے گا وہاں پر اتر بھارتی جو لوگ ہیں انہیں بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنا ووٹ بینک بنا لیا ہے میں آپ کو بتاتا ہی ہوں جاتو کے خلاف گیر جات یادہو کے خلاف گیر جاتا یادہو کے خلاف گیر جاتا مسلمان کے خلاف سارے ہندو اب مہارات کے اندر اتر بھارتیوں کو مہاراتیوں کے سامنے کھڑا کیا جائے گا جنبے والا گجراتی تو ان کے ہیں وہ جو بھی ہیں لڑائی بھی ماں یہی چل رہی ہے اتر بھارتیوں کا بہت سارا ووٹ بھارتی انتہ پارٹی کو جاتا بھی ہے اور پھر وہ منسے والا تھا وہ بھی نکالنے کی باتیں کر رہا تھا تو ان کے ایجنڈے مضبوط ہوتا ہے تو دوستو بات یہ ہے کہ ہمیں رہا آپ کو کیوں الگ کیا جاتا ہے ہم آپ کو الگ کیوں کیا جاتا ہے یہ نیتا دیکھئے سانسط کی کینٹین میں تیجس ویادہ اگر سانسط بنے کہ ساتھ میں چائے پیتا ملے گا آپ سمجھ لیجئے ان کی چالاکیاں یہ جو تینوں آئے نا بھی پکشی یہ بھی یہ آئے کہ ان کو بھی مل گئی گئے یہ بیٹھے تھے آپ کو مجھے اپنا کام سمجھنا ہے یہ اپنا آپ جانے ہیں آپ کو خبر کیسی لگی اپنی رائے کمینٹس باک میں ضرور دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں جہن موسیقی